بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ربیع الاول کا مہنہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہنے میں تاجدار مدینہ سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس مہنے میں خاص طور پر جلسے اور جلوس کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور محفلیں سجاتے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں نظم پڑھا جائیں اور اس سب کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا بزرگو اور دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف تعریف کر دینے سے آپ کے کمالات اور رعصاف کو بیان کر دینے سے اللہ کے نبی کا حق ہرگی زیادہ نہیں ہوگا ایک مثال سے سمجھئے اسکول میں ایک کلاس ہوتی ہے ڈرائنگ کلاس جس میں ڈرائنگ ماشٹر ہوتا ہے اس نے اپنے تمام سٹوڈنٹ سے کہا کہ میں تمہارے سامنے میز پر ایک سراحی رکھا سراحی پانی کا ایک جگ بہت ہی خوبصورت انداز کا ماشٹر نے ایک میز پر رکھ دیا اور تمام اسٹوڈنٹ سے کہہ دیا تم سب کے سب اسی سراحی کی نقل اپنے اپنی کاپی میں اتارا جو ہو بہو نقل اتارے گا اس کو سو کے سو نمبر ملیں گے جو کم سرس نقل کرے گا اس کو کم سرس نمبر ملیں گے اب کوئی طالب علم اپنی کاپی میں ہو بہو اس سراحی کی نقل اتارنے کے بجائے اس کی تعریف کرنے لگے کہ اس سراحی کی گردن کتنی اچھی ہے اس کا پیندہ کتنا اچھا ہے اس کا پیٹ کس قدر بہترین ہے تو کیا رائنگ ماسٹر اس کو سو کے سو نمبر دے گا بلکہ اس کو تو زیرو نمبر دے گا ٹھیک اسی طرح بزرگو اور دوستو اگر ہم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہ نقل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ نہ بنائیں اللہ کے یہاں ہمارے لئے کچھ بھی نمبر نہیں ملے گا ہم اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہوں گی ہاں اللہ کے نبی کے ہم تعریف بھی کریں اور ان کی شان میں قصیدے بھی پڑیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لئے موڈل بنائیں نمونہ بنائیں تو پھر ہم سو فیصد اللہ کے یہاں کامیاب ہوں اس کے بجائے صرف سال میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدیں پڑھ دیں نات پھانی کر دیں تو بزرگو اور دوستو ہم ہرگز ہرگز اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ نے اس آیت ایک پاک میں فرمایا ہے کہے لوگو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ موجود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معرل بنا کر ہمیں بھیجا ہے کہ تم میرے نبی کو اپنی زندگی کے لئے معرل بنا لو ان کی نقل اپنی زندگی میں اتارو حقائد کا معاملہ ہو تو بھی میرے نبی کی اتباع کرو عبادت کا معاملہ ہو تو بھی میری نبی کا اتباع کرو معاملات ہو تو بھی میری نبی کا اتباع کرو اخلاق ہوں تو میرے نبی کا اتباع کرو معاشرت ہو تو میرے نبی کا اتباع کرو غرض زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالی نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے صرف یہ حکم نہیں دیا کہ ہم صرف نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں اس لئے بزرگو اور دوستو اس مہنے میں ہمیں خاص طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہنے میں دنیا میں بھیجا گیا اس لئے بھیجا گیا تاکہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائیں اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پوری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں